آپ کنونشن پر نظر نہیں آئے کسی بات کا خدشہ تھا کہ سٹیج پر جگہ پھر نہیں ملے گی پاؤں پکڑیں اسبے سابق جس طرح کی ان کی عادت ہے کون کمیاب ہوگا چودری فرقلطاف گیا گرمالہ حاندان میں نہیں سمتازی لگی سیاست میں ان کا کوئی ایسا کردار یا پاکستان مسلم لیگ میں رہا ہو چودری ندیم خادم تو کہتے ہیں کہ یہ جماعت مجھے وراست میں ملی ہے ریکارڈ کی بات کرے نا آپ کیفی شاہب دوزار اٹھارہ میں آپ بھی تو مسلم نون کا ساتھ چھوڑ گئے تھے میں تو جماعت کا حکم ملا تھا چودری عابد اشرف جتانا جی ہاں ٹکٹ کی بات ہے جس کو مل گیا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں ہوں مرزا کفیل بے کیفی اور آج میرے ساتھ سابق ممبر صبح اسمبلی چودری سعید اقبال آف بوکر موجود ہے چوہ سب کیا آل ہے حریت الحمدللہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے جیلم کی سیاسی صورتحال جیلم کی الحمدللہ پاکستان مسلم نون کے حوالے سے میں تو بات کروں گا کیوں ہمارے قائدین بھی تشریف لائے تھے ایک دو دن پہلے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی آمد کے سلسلہ میں تو اس لحاظ سے تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی میٹنگ بھی کر رہے ہیں قائدین کا آپ نے ذکر کیا ان کی جیلم محمد پہ کنونشن کا احتمام کیا گیا آپ کنونشن پہ نظر نہیں آئے کسی بات کا خدشہ تھا کہ سٹیج پہ جگہ پھر نہیں ملے گی کنونشن تو نہیں تھا وہ تو جس سے ملاقات کے لیے آئے تھے دو تین لوگ تھے قائدین میں سے خواجہ سادر کی کنونشن کو تاولہ تارہ صاحب تھے دوسرا اپنا مصبع تھی وہ دو تین لوگ تھے جو آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے تھے کنونشن تو میں نکد ہی نہیں ہوا ادھا جیلم میں آپ کو دعوت نہیں تھی نہیں مجھے دعوت تھی لیکن میں ادھر مجود تھا جہاں پر ہمارا پروگرام تھا 21 اکتوبر کو جیلم سے عوام نکالنے میں کرکنوں کو نکالنے میں کون کمیاب ہوگا چودی فرقلطاف گیا گرمالہ حندان دیکھیں جی جہاں تاک جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے چودی فرقلطاف صاحبی ماشاءاللہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں وہ ایک سیاسی گھرانے سے تلق رکھتے ہیں تو جو ابھی دوسرا نام لیا ہے آپ نے تو میں نہیں سمتا زیلے کی سیاست میں ان کا کوئی ایسا کردار یا پاکستان مسلم لیگ میں رہا ہو کون سی ایسی جماعت ہیں مجھے بتا دیں جو انہوں نے جائن نہیں کی تو اس لحاظ سے وہ مسلم لیگ نون کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو جو پرانے ہم لوگ ہیں آپ کے پاس پہرستے بھی موجود ہیں وہ نکالنے اگر نہیں تو میں مجھے کر دوں گا آپ کو جب طریقہ نجات ہوئی کون لوگ تھے تقریبا ہم پانچ سو کے قریب جو ہیں لوگ طریقہ نجات میں اسیر تھے پیدی تھے قیدوباند کی سوکتیں پرداشت کی ہیں الحمدللہ انیسے پچاسی سے لے کر مسلم لیگ نون کے ساتھ چار رہا ہوں وہ سارے دوست ہیں ہمارے تو جب مجھکل وقت آیا چوئی صاحب تو ہماری جماعت میں نہیں تھے چوئی فرق صاحب جن کا دوسروں کا آپ نے نام لیا ہے تو یہ تو چلے گئے تھے کسی اور جماعت میں اس وقت غالبن نائنٹی وان میں یہ چلے گئے تھے نائنٹی میں بوٹ بلیکشن نائنٹی والا مسلم لیگ نون کے پلیویٹ فارم سے الیکٹ ہوئے تھے ایمٹی یہ تو بعد میں وٹو لیگ پھر جنے جو لیگ پھر نکائی پھر مشرف لیگ اور پیفلز پارٹی کون سی جماعت ہے جس سیلیکشن میں وہ نہیں کہ جائن نہیں کی انہوں نے چوہج ندیم خاتم تو کہتے ہیں کہ یہ جماعت مجھے وراست میں ملی ہے اچھا تو کہنے سے وراست بن جاتی ہے جو ریکارڈ ہے ریکارڈ کی بات کریں نا آپ کیفی صاحب آپ کا کام ہے سینئر صحافی ہیں آپ لوکوں کو اگئی دینی میں کہوں گا جی میں نے سب کچھ جیل کو ایسے کر دیا میں نے ایسے کر دیا تو وہ بات بن جائے گی جو ریکارڈ ہے وہ کوئی مٹا سکتا ہے تو یہ خود بلکہ ان کے انکل اور والد صاحب کس کس جماعت کے ٹکٹ پر لیکشن لڑے ہیں تو وراست ہی تو وہ ٹکٹ کدھر آیا دوزار اٹھارہ میں آپ بھی تو مسلمن نون کا ساتھ چھوڑ گئے تھے الیکشن کنٹیسٹ کی ہے لیکن میں نے جماعت کو تو نہیں چھوڑا میں نے مسلم لیگ ہی میں نے کہا میں الیکٹ ہوا تو مسلم لیگ نون کا ساتھ ہی دوں گا جب اس کے بعد دیکھ لیں جتنی ہماری کعوش ہے جب سے پی ٹی آئی آئی ہے تو ہم نے تو کوئی پی ٹی آئی وغیرہ جائل نہیں کی پی ٹی آئی دوسری جماعتہ سب جو ہیں ہمارے پیچھے ٹکٹ کے لیے بھاگری تھی لیکن ہم نے نہیں ایسا پہل کرتے ہیں لیکن سیاسی قائدین کب تک ورکر جو ہیں ان کو عزت دینا شروع کریں گے آپ کے حمایت میں دوزار اٹھارہ میں ایک ورکر گروپ جیلم میں بھی بنا تھا آج وہ کسی سیاسی تقریب پہ نظر نہیں آ رہا کسی سیاسی دیرے پہ نظر نہیں آ رہا جو میاں نواز شریف کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں تو تقریباً دو چار پانچ دن بعد یا ادروائی جہاں بھی ہماری میٹنگز ہو یا کوئی ایسا کنمنشن ہو تو سب لوگ موجود ہوتے ہیں ایسا کوئی ورکر نہیں ہے جو ہمارے فنکشن میں نہ موجود ہو آپ کا گروپ جو ہے وہ بلال ازرکیانی نظر آتا ہے لیکن بلال ازرکیانی ہر جگہ آپ کو نظر انداز کر کے ہر تقریب میں شرکت کرتے ہیں جو دوزار بائیس میں ورکر کنمنشن ہوا شاید اکان عباسی آئے اس میں بھی وہ آپ کو چھوڑ کے خود سٹیج پہ بیٹھ گئے دیکھیں جی وہ ورکر کنمنشن میں ہمیں تو جماعت کا حکم ملا تھا یہ بھی اسسسنٹ جنرل سیکٹری ہیں بلال ازرکیانی صاحب ہم اکٹھے چار رہے ہیں پچھلے الحمدللہ پانچ سال سے چار رہے ہیں لیکن وہ جو لوگ جن کا آپ نام لے رہے ہیں انہی کے پاس گئے ہیں بیٹھے ہیں ہم نے کنمنشن کرنا ہے جلے کا کنمنشن کرنا ہے سارا کچھ کرنا ہے منت کی ہے ان لوگوں نے جا کر پاؤں پکڑیں حسبے سابق جس طرح کی ان کی عادت ہے تو وہاں تحق کر کے آئے تھے تو بلال ازرکیانی صاحب ہمارے چیرمن بلدیا مرزا صاحب تھے چوئی مقبول صاحب میں تھے آفد اجاز جنجوہ صاحب تھے ہم سب لوگ جو ہے وہاں جمع ہوئے سب سے میٹنگ ہوئی ہے تو اگر کوئی اس طرح کی گندی حرکت کرتا ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے بلال ازرکیانی تو ہمارے ساتھ گیا ہے ہمارے کل بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں تھا آپ ظلہ جہلم میں بلال ازرکیانی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہاں ظلہ جہلم میں مستقبل تو اسی کا ہی ہے جسے میاں نماز شیف صاحب چاہیں گے جسے ٹکٹ دیں گے سمپل سی بات ہے سادی سی بات ہے اگر ٹکٹ میاں صاحب وہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے چوئی فرق الٹاف کا تو میاں صاحب ان کو ٹکٹ دیتے ہیں تو جو ہمارا گروپ ہے یا ہماری جماعت کے لوگ ہیں تو ہم نے تو میاں صاحب کا آرڈر آوے کرنا ہے ہمارا کسی لوکل دھڑے کے ساتھ تو کوئی تلق نہیں ہے ذرائع کے مطابق جہلم کی ایک مشہور سیاسی شخصیت چودری آبد اشرف جتانہ نون لیک میں شمولت اختیار کر رہے ہیں تو کیا نواب خاندان کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ مل جائے گا ٹکٹوں کے بعد تو خیر بات کی ہے تو یہ جو شمولیت اختیار کر رہے ہیں یہ ایک وسیع جماعت ہے ملکی جماعت ہے اس میں تو جو آئے گا اسے ویلکم کریں گے ایسا تو کوئی مسئلہ تھی جہاں تک ہے ٹکٹ کا مسئلہ ہے وہ جس وقت الیکشن ہوگا نونس ہوگا شیڈول آ جائے گا جس کو ٹکٹ مل گیا انشاءاللہ وہ کامیابی بھی ہو جائے گا نواب زیادہ خاندان ہو یا کوئی بھی ہو بلالکیانی کو مل گیا وہ بھی جیتے گا انشاءاللہ ٹکٹ کی بات ہے جس کو مل گیا ناظرین آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ